السلام علیکم ناظرین میں سعید علیہ وسلم شاہ ایک بار پھر ہوں آپ کی خدمت میں حاضر آج کی نوزلاؤ کے ساتھ امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے جو آپ کو پتا ہے کہ روزانہ یا ہفتہ کے بعد کوئی نہ کوئی میں نئی جگہ آپ کے لئے لے کر حاضر ہوتا ہوں ایسے ہی آج میں ایک نئی جگہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوا ہوں خاضر کئی بار میرا اس جگہ کے باہر سے گزر ہوا لیکن اندر آنے کا نم میرے پاس حصلہ تھا اور نہ ہی کوئی جانکاری لیکن آج میرے ساتھ میری والدہ آئی تھی تو ان کے اسرار کرنے کے بعد میں یہاں اندر داخل ہوا تو پتا چلا یہ پتھر مسجد ہے میں نے سنا تھا پتھر مسجد لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ یہی پتھر مسجد ہے دو تین بار یہاں سے میرا گزر ہوا ہے تو اس پتھر مسجد میں ہم داخل ہوئے آتے ہی یہاں پہ پہلے جو باہر بور لگا ہوا ہے جس پہ اس کی جانکاری گئی ہے کہ سولہ سو تئیس میں نور جہان نے اس مسجد کو بنوایا تھا یعنی آج پورے چار سو سال ہو گئے ہیں اس مسجد کو بنے ہوئے یہاں انسان اپنے گھر والوں کو بیس تیس سال کے بعد بھول جاتا ہے مرنے کے بعد اور اس مسجد کو ابھی بھی موجزے نے زندہ رکھا ہوا ہے چار سو سال ہو گئے ہیں چار سو سال میں سلطنت کتنی اولٹ پولٹ ہو گئی ہندوستان کا پاکستان بن گیا ہندوستان کا نیپال بنگلہ دیش بن گیا شری لنکہ پاکستان کا بنگلہ دیش پاکستان کا بن گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ موجزہ بھی جھونکتوں ہے اس میں اندر سات پلر بنائے گئے ہیں سنگ مرمر سے اور اس کی کنسٹرکشن آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گی کہ اس وقت کے لحاظ سے کیونکہ چار سو سال پہلے کی بات ہے جو شیٹرنگ یوز ہوئی ہوگی کیسے اس شیٹرنگ کو بنایا گیا ہوگا ابھی میں آپ کو اندرونی مناظر دیکھاؤں گا اور آپ ان مناظر میں دیکھ کے ان شکلوں کو دیکھ کے خود ہی اندازہ لگائیے کہ رب نے انسانوں کو کن کن کرموں سے نوازا تھا کیا ذہانت دی تھی اور اس مسجد کے باہر بہت بڑی پارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ سیر کرنے کیلئے بھی آتے ہیں اور بچے کھیلنے کیلئے بھی آتے ہیں دیکھ سکتے آپ یہاں پہ ابھی کھیل ہو رہا ہے بال بیٹھ کھیلا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے یہ باہر دور سے چلتے ہوئے میں نے یہ سین کیپچر کیا ہوا ہے مسجد کا باہر سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کتنا خوبصورت ہے کتنا عالی شان ہے مجھے لگ رہا ہے اس وقت یہاں پہ پولیس ہی پولیس دائنات ہوتی جب مغلی سلطنت تھی اور یہ رہے یہاں کا انٹرڈکشن آپ دونوں زبانوں پڑھ سکتے ہیں اب میں اندر جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دیکھیں آپ کتنا خوبصورت باہر سے گیٹ بنا ہوا ہے اور یہ اپنے وقت میں کتنا خوبصورت ہوتا آج چار سو سال بعد بھی یہ اتنا شاندار نظر آتا ہے اب یہ اندر آنے کے بعد یوں مانیے کہ انسان جنت میں داخل ہو گیا ہو شام کا وقت ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کوئی سیر و تفریخ والی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ کچھ پل بیٹھ کر سکون حاصل کریں اور ایسی جگہیں جہاں پہ روح کو سکون ملے دنیا میں کچھ ہی آپ کو نظر آئیں گی یہ وہ جگہیں جہاں انسان جسمانی سکون کے ساتھ ساتھ روحانے سکون بھی حاصل کرتا ہے آپ اس بچے کی دوڑ سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ چنار کے پیڑ آپ کو نظر آئیں گے جو بہت ہی خوبصورت پروان کی طرح چڑھ رہے ہیں آسمانوں کو اپنی خوبصورتی اور اپنی اس تعمیر شدہ امارت یعنی اس مسجد کی خوبصورتی کا احساس دلا رہی ابھی ہم یہاں پہ چپل اتار کے اندر جائیں گے سارے لوگ باہر ہیں لیکن ہم باہر نہیں رکیں گے ہم اندر جانے کی کوشش کریں گے چپلیں اتار لی ہیں میں نے اب پہلا قدم مسجد کے اندر یہ دیکھئے آپ یہ ہاتھوں سے تراش کے اس کو بنایا گیا ہے اور وہ ہاتھ کے ہاتھ ہوتے ہیں جن ہاتھوں نے اتنی مضبوط چٹان کو تراش کر ایک خوبصورت شکل انعیت فرمائی ہے کلاکاری بھی اپنے آپ میں عجوبہ اور بنوانے والے لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے لانے والے بھی اپنے آپ میں عجوبہ اب یہ سامنے آپ کو ممبر رسول جو مسجد میں ہوتا ہے یہاں پہ امام صاحب جمعہ کیلئے خطبہ دیتے ہیں اور ساتھ میں ہی جو جانماز لگی ہے وہاں پہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرواتے ہیں اور یہ رہے آج کل کے ڈیکوریشن والے ہلم جن کو جمعہ بھی کہا جاتا ہے یہ خوبصورتی کو چارچاند لگا دیتے ہیں مسجد کو اوپر سے سمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ زیادہ محل نہ آ سکے اور زیادہ اس میں کوئی رنگ نہیں لگایا کیونکہ جو پرانی اس کی خصورتی ہے تاکہ اس کو بدلہ نہ جائے فین لگے ہوئے ہیں بلپ ہیں اب میں بلپ کھولنے کوشش نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس کے اندرونی کاموں میں مداخلت ہو جائے گی جو کہ غلط بات ہے میں باہر سے ہی ویڈیو بنا کے اپنا کام مکمل کا گئے انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا آپ دیکھئے جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا پہلے کہ نو مینار بنائے ہوئے ہیں یعنی نو پلر یہ رہا یہ جو ایک گول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے ایسے ہی شیپ دیو یہ دیکھئے ادھر سے لے کے آگے تک یہ نو پلر آپ کو نظر آئیں گے بیچ میں اور دیکھئے ایک میرر شیپ ہے ایک کے بعد یہ آگے پلر سنگی مرمر اور ایسی کلاکاری کو سوچنے کے لیے بھی کتنا بڑا دماغ چاہیے ہوگا آپ خود سوچئے ایک اور بعد میں بتاؤں کہ آج ہم بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ تراشتے ہیں پتھروں کو روڈ ڈیزائن اور ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس وقت آج سے چار سو سال پہلے جب ہماری سوچ بھی اتنی کمزور ہوتی تو خود سوچئے آپ کہ بہترین تراشا گیا ہے ان پتھروں کو مشینیں ہوتی یا کیا ہوتا عرب جانے یہ دیکھیں آپ ہاتھوں سے تراش کے اتنا خوزور پھول نمہ شکل دی ہوئی ہے یہ سب سنگ مرمر ہیں اور ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ اوپر جو ڈیزائن ہے گولائی میں جو دیا ہوا ہے اس کو شیٹرنگ کی ضرورت ہوگی اور اس وقت ایسی شیٹرنگ بنائی کیسے گئی ہوگی کیونکہ ہمارے پاس آج کل ٹاٹا ہے جو لوہا وغیرہ کو مضبوطی سے شیف دیتے آپ دوسری طرف جائیں گے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا رہیں ایک چیز بہتر ہے کہ چپلوں کے لئے باہر ہی علماریاں رکھی ہیں تاکہ جو اندر آنے کے لئے تیار ہو تو چپل کو باہر ہی رکھے تاکہ مسجد پاک رہے کیونکہ ہر ایک پرانی تعمیر شدہ بلڈنگ جو ہے قابل احترام قابل قدر ہے اس لئے ان کا احترام کرنا ہمارے لئے نہائیت ضروری ہے ابھی آخری میمبر کی طرف جائیں گے آخری مینار کی طرف آپ دیکھئے سامنے کھڑکی ہے مجھے لگ رہا ہے ایمرجنسی ایکزٹ ہے یہ دوسری طرف سے چھوٹا شیشہ ہے جو آپ کو ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف پورا ایک شیشہ کی شکل دے گا کھڑکی کو بھی ایسے ہی بنایا گیا ہے سامنے اور یہ رہا آخری جو پیلر ہے یہاں سے دیکھیں آپ باہر بالکل ایکزیکٹ لیول میں آپ کو سب نظر آئیں گے یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے اور میں اس چیز کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ رب تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کتنے خوبصورت دماغ سے نوازا ہے اب لائٹس آن کرتا ہوں دیکھتا ہوں لائٹ آن کر کے تو بہت رنگین ہوتا ہے تبی میں سوچا ہے شاید میری کیمرہ کوالٹی خراب ہے لیکن کیمرہ کوالٹی ٹھیک ہے یہ لائٹس آن نہیں کی تھی میں نے سبحانہ اللہ مدپ جنگیہ دیکھتی ہے مجدaring مجدید خارج